وَإِذْ بَوَانَا لِعِبْرَاہِمُ وَكَانَ الْبَيْتِ یاد کرنے کہیں جہون مقرر کہ عبراہیم علیہ السلام کے لئے بیت اللہ کی جواہ بنانے کے لئے اللہ تشرف دین شریعہ کی شریف نہ ٹھہرائے میرے ساتھ کسی کو بلکل وَطْبَحِرْ بَيْتِ بلکل وَطْبَحِرْ بَوَانَا لِعِبْرَاہِمُ وَالْقَائِمِينَ وَالْوَقْفَرِ سُجُودِ پاپ رکھیے میں لگر تواف کرنے والوں کے لئے خیام کرنے والوں کے لئے رکو سجود کرنے والوں کے لئے وَعَذْرُ فِالنَّاسِ اور اعلان کرے لوگوں میں بالحج حج کا عبراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تابیر کی فَاللہ صلی اللہ نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اعلان کرو عبراہیم علیہ السلام دیوار ایک کعبہ پہ کڑے ہو رہے اور ایک عبراہیم علیہ السلام دیوار ایک کعبہ پہ کڑے ہو رہے اور ایک عبراہیم علیہ السلام نے کہا خدا من تعالیٰ اس جنہ کوئی مخلوب میرے علاوہ نہیں ہے حق تعالیٰ نے کہا تم کعبہ میں ہوں گی اور چھونس ہو جتنی طاقت تم میں ہے زور لگاؤ آواز نکالنا تیرا کام پہنچانا میرا کام عبراہیم علیہ السلام نے کانوں میں انگلیے دی اور کعبہ کے دیوار پر یا جبل یا جب خبیش پہ کڑے ہو گئے اور زور سے کہا یائیو الناس اے لوگو انہ ربکم بنا بیتن تمہارے رب نے گھر بنایا فہجو حشر لے آو جس سے ایک دفعہ سنا لفع ارواح میں دور ہو گئے ماں کے پشتوں میں ماں کے سینوں میں باپ کی پشتوں میں روحوں نے سن لیا مادوں نے سن لیا آواز دی لگے ہم حاضر آ رہا ہے جس کی روح نے آواز دی ہے وہ جائے گا اور جس کی روح نے خاموشی اتیار کیے وہ محروب ملے ہندوستان میں جو سات سلاسل مسلمان بادشاہوں کے ہوئے ہیں اول سلسل کے اخیر تک کسی ایک میں بھی در اتابہ نہیں دیتا اور انظر بادشاہ بھی نہیں دیتا اللہ بولتا ہے امام ابو حنیٹوہ نے پچکن حج کیے آدم علیہ السلام نے پچاس حج کیے بقیب نے مخلط نے پچکر حج کی دو سو دس حج تک حجی موجود ہے دنیا بہرا جس نے دو سو دس حج تھی اور وہ حج بڑا مشکل تھا چھینچے مہینے آٹھ آٹھ مہینے سال لگ سا تھا تہورہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے نصیب فرمایا ہے بار بار اور روح کی خیر کے اقدام پر اللہ کی انہائیت اور احسان کا شکر کرنا چاہیے اللہ ازبار وَعَذِرِ وِقْنَا سِبِلْحَجِ اینان کرے لوگوں میں حج کا یادو کر رجالا آئیں گے آپ کے پانچ پہا پیادار رجال پہا پیادار بہت دنیا میں پیادار حج کیے وَعَلَا كُلِّ بَامِرٍ اور ہر تکھیوئی اُوٹنی پر یادینا آئیں گے من کل فرجنا بھی ہر درے دور سے دور دور کی ملکو سنے حج میں حیران ہو جائیں گے ایسے ایسے بلک کا نام سنے اللہ حُبَّا ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی اُس نے کہا ایک ہفتہ میں پیڈل چلا ہو پھر ایک ہفتہ میں ٹرینڈ میں چلا ہو پھر ایک ہفتہ میں ائرپورٹ پر بیٹھا رہا ہو پھر ایک ہفتہ میں یہاں پہنچا ہو اٹھائیس دن میرے پہنچنے میں لگی دوبارہ جب گھر پہنچنے میں تو اٹھائیس دن لگی میں نے کہا پیسہ ٹرینڈ میں خرچ ہوا ہے اُس نے کہا چھے سو اُن کا سکھہ چھے سو اتنا بڑا سکھہ ہے صرف چھے سو خرچ ہوئی اُس میں ٹکٹ بھی ہوا ہے سب کچھ مالک کی موطہ کا شارع ہے شرع موطہ لی کی اپنی زمان میں تو عربی جالتا تھا پورا نہیں دزارہ کرتا تھا لِيَشْهَدُوا مَنَا فِعَلَهُمْ تَعْتِرِيَا آجَائِ اپنے فائدہ کی جگہوں میں وَمُسِلْمَانَا کے فائدہ کی جگہ وَعِئِ وَيَسْكُرُسْ مَنْلَائِ وَدَيْنَا مَنْلَكَا فِي اَيَامٍ مَعْلُومات مَعْلُوم دِنَوْمَنِ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں معلوم دنوں میں عَلَامَا رَزَقَهُمْ مَعْلُبِيَا ہے ان کو مِمْبَهِ مَتِلَنَام جانوروں میں سے مویشی قربانی کرنی ہوتی ہے فَقُلُو مِنْحَا پَسْخَاؤ اس میں سے وَعْتِمُ الْبَائِسَ الْفَقِیرِ اور کھلاو تَقْدَس مُحْتَاس کو خود کھاؤ اور کھلاو امام ابو حنیفہ نے اس سے صدلال کیا ہے کہ دم سیران کا دم یہ جبر نہیں ہے شکر ہے اگر یہ جبر ہوتا تو خود نہیں کھاتا کیونکہ قربانی صرف قرآن اور سمطوب ہے افراد میں قربانی واجب نہیں ہے سُمْ مَلِيَقْدُو تَفَسَوْمْ پھر جور کر لے اپنا نیل کو چیل احرام کی حالت میں بغیر ضرورت کے نہانا نئے کپڑے پہننا سرے ہوئے پہننا بال لینا ناپل لینا یہ جنر تو احرام سے نکل گیا اب میر کو چیل دور کرتے میر کو چیل دور کرتے پہلے جو بیداد کرتا تھا ہم نہ کریں پہلے جو درگاؤں پر جاتا تھا ہم بند کرتے پس دور کرتے میر کو چیل گن بلا گندے قائد و آمان یہ نہیں کہ حاجی صاحب حد سے آیا اور اب اگل جن مزارو پہ جانے شروع کر دیا وَتُمْ نَعَيْتْ پَرْ عَمَلْ نَيْنَيْكِيَا سُمَّ الْيَقْدُوْ تَوَضَهُمْ پھر دور کر لے میر کو چیل وَلِيُفُونَ زُورَهُمْ وَوْتُورَ کر لے اپنی نظروں کو وَلِيَتْتَوَفُوا بِالْوَيْتِلَتِيكُ اور تواف کر لے پرانے گرگا بَتُلَتِيكِ اِنَّا أَوَلَ بَيْتُحُجَا لِنَّا ذَالِقَ یہ بات پہتا ہے مَنْ يُعْزِمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ جو تعظیم کرے اللہ کی غرمت ہوگی فَوَقِعْنُ لَهُ بِهْثَرِ اس کے لئے انجرد دی رب کیا مَوْءِلَّتْ لَكُمُ لَنَا مَالَعَلَيْتْمَارِ لِيَهِ مَوَيشِ اِلَّا مَا اِقْلَا لَيْكُمُ مَگر وہ جو پڑھی جائے گی تم پر فَتْتَنِبُ الرِّكْسَنِنَ الْأَوْثَانِ پس بچو گنگی سے بُتوں کی وَتْتَنِبُ قَوْلَ الزُّغُرَ اور بچو جھوڑ بولتے سے دیکھو قرآن مقاسد کی کتاب ہے فرمایا حلال جانور اللہ کی نام پر زبا جو بُتوں کی نجاستت سے دور رہو کہیں بُتوں کی نظریں نہ کرو بُتوں کے نام پر نہ کرو اور جھوڑ بولنے سے بچو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تائد یہ فلاں بابا کا بکر آئے یہ فلاں درگاہ کی نیاز اور مندر ہے خُنَفَا لِلَّهِ یقصو مسلمان بنو اللہ کے لئے غیرہ مشرقی نبی شرق نظر ہو اس کے ساتھ طالبین میں ہو یہ خُنَفَا لِلَّهِ غیرہ مشرقی نبی اس کی ضرورت یہاں کیا کی ایک مسلمان حاجی ہے حج کر کے فارغ ہوا ہے تاکہ حج کے بعد بارہ بِجَت و شرق نہ کرے آیت سے پتہ سے لگ کہ بِجَتی کا نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے کیونکہ وہ مشرقین ہیں خُنَفَا لَي جُنَفَا لَي احناف نہیں اجناس اخیر میں کہا کہ یقصو مسلمان ہو جاؤ وہ حرم دیکھ کر کے پھر یہ آنکھ انہارے لگاتے ہیں مخلوق کے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ جو شرق کرے گا اللہ کے ساتھ فَقَعْنَمَا خَلْنَا جَنَسْتَمَائِ پس گویا گر گیا وہ اوپر سے فَتَخْتَفَوْتَرْ اُشْتَ لے اس کو پر اندھے اوہ تحوی بھیل رہی ہو یا گرالے اس کو اوہا کی مطانن سہیے دور جگہ پھیت کر زالت کی یہ بات ہو گئی وَمَنْ يُعْزِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی فَإِنَّهَمْ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ دلوں کا تقویٰ ہوگا تم نے حج کر کے عمرہ کر کے تمہارے دل میں تقویٰ آیا ہے ہا جی اور عمرہ جی جب یہ ائرپورٹ پر اترے تو دیکھو ان کا مزاجی ان کے گلے میں سیریں ڈالے جائیں پنجاب کے حاجیوں کو صورت رنگ کا دوپٹہ ماننا جائے اور پھر یہ چلیں گے گھرچہ کے تک گھرچہ رنگا تھا رنگا اکھاڑے میں جنگی بیل جا رہا ہے جنگی بیل مکرانیوں کا لڑنے والا ہے مان یہ اس نے کون کا حرم دیتا ہے کہوں ہے اس کے دل میں تباہ یہ نہیں کہتا ہے کہ سیرے پینڈنا بدار کوئی سے نماز پڑھ کر ایک نکلتے ہوئے سیرے پہنڈنا روز کر اپنے کے بعد افتار کے وقت دلے میں سیرے اٹھا ہاں شرم کیا آجی سے میرے ساتھ پیٹا تھا مجھے کہتا ہے رشتہ دار آئے دیکھ رہے میں نے کہاں ہے کہاں ہے یہ میں نے کہاں نظر نہیں آرہا کہاں یہ سیرے کیا لیے سیرے کس کی ہے میرے لیے میں نے کہاں بندر ہو جائے بندر کے گڑے میں آجیے پھولوں والے زنجیر ڈالتا ہے اس کو کھڑا پہناتا ہے آپ کے انسان سے اس کا تلویہ پڑھتے ہیں اب ڈنگر بنتے جا رہے ہیں میں نے کہاں تم نے کیا حج عمرت کیا ہوا ہے کیا قدو کیا قدو کا کرے گا بڑے بڑے اکابر علماء رویات جنگرات مصروح رہے تھے کوئی لگا دے ہیں ان کے گلے میں سے یہ تو توہین ہے حرم کے عطمت پر برحلاف چلگا اللہ نے اس لیے کہا حج اس کا ہے کہ جو تعظیم کرے اللہ کے ان مقامات کی شاعر اللہ اور یہ تب ہوگا جب دل میں تقویہ ہوگا لاہور کے ریلویسٹیشن پر خانیان سوار ہو رہتے ہیں اور قبلے بج رہے ہیں دول بج رہے ہیں سرنے بج رہے ہیں میں نے کہاں یہ برات ہے کہاں حاجی صاحب جا رہے ہیں میں نے اللہ کے گاہ تو میں نے کہاں یہ کیا کرتے ہو کہاں خوشی سے نہیں کرے میں نے کہاں حاجی صاحب کا ہے مجھو سب سے زیادہ ناچ رہا ہے بڑی بڑی چلانگیں مار رہا ہے میں نے کہاں واہ حاجی صاحب تم بھی ناچ رہے ہیں کہاں لوگ میرے نال ناچے ہیں میں نے ناچے تو خون نہیں تو ہوئی ہوئی نارمان دے لوگ ان لوگ تو میرے ناچے ہیں اور تیوی نے ناچے تو خون نہیں دے گا اور میں یعظم شاہر اللہ جس نے تازیم کی اللہ کے دین کی بس میں شک یہ دلوں کے تقوے کی بات ہوگی اگر دلوں کے فسک ہوگا تو حج کر کے آیا پھر دنسی کھائی ہے مکہ گئے مدینہ گئے قدس بھی گئے جیسے گئے تھے گھوم پھر کھوے سے آگئے لَقُمْ فِيَا مَنَا فِيو کرام ضروری ہے یہاں تک تو اس پر بغیر ضرورت کے سواری بنا ہے اگر دودھ یا جانوریں تو چھینکا جھنڈے پانی کا دیا جائے گا لیکن دودھ نہیں نکالا جائے گا اور یہ نیاز کعبہ ہے کعبہ شکی پہنچانا ہے سُمَّ مَنِل دُعَا اِلَا الْوَیْتِ لَجِئَ